بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے تکہ کلیجی لے کر آئی ہوں بلکل ڈیفرینٹ ریسپی اور بہت ہی مذہدار آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی چلے اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے اور اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ میں نے آدھا کلیجی لے لیے اور اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون تکہ مسالہ لے لیں گے کسی بھی اچھے برانڈ کا آپ تکہ مسالہ لے لیجے گا بہت سی کمپنیز کا آتا ہے اور پن ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ لیں گے ہاف کب ہم اس میں براؤن پیاز لیں گے اگر آپ کے پاس براؤن پیاز نہیں ہو تو آپ دو عدد پیاز درمیانی سائز کی لے کے اس کو براؤن کر لیجے گا اور ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ لے لیں گے آدھر کلسٹن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ اب ہم ان تمام چیزوں کو میرینیٹ کر لیتے ہیں کلیجی میں بہت آسان ہے اور بہت کوئیک بننے والی ہے یہ چاٹ مسالہ نمک ہم اس میں اینڈ میں ڈالیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون تکہ مسالہ جنجر گالک پیسٹ براؤن پیاز اور آئل ہم اس میں ہاف کب استعمال کریں گے تمام چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے ہم اسے بگاڑ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے آدھر گھنٹہ رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میرینیٹ کر کے اور اگر نہ چاہیں تو نہ رکھیں نمک بس ہم نے اس میں نہیں ڈالا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں ڈالیں گے اور آئل ہم اس میں ہاف کب استعمال کر رہے ہیں اب ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں ہم نے ہاف کب آئل ڈال دیا تھا آئل آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور مرچے بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے جو اپنی کلیجی میں تمام مسالے لگا لیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد ہمارا جو بال تھا اس میں جو مسالہ لگا ہے بس سمجھیں آدھی گلاس پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے صرف آدھی گلاس اس سے زیادہ نہیں ہم اس کو بھون لیتے ہیں پہلے ہماری کلیجی پتنی شروع ہو گئی ہے بس ایک منٹ ہم اس مسالے کو بھونیں گے جیسے ہی یہ پتنہ شروع ہو جائے گی اس کو بھونتے ہوئے ہمیں ایک منٹ ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے اس میں پانی تھا یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اسے ڈالیں گے جو بازو میں ہمارے مسالہ لگ گیا ہے یہ بھی سب بیچ میں آ جائے بس صرف آدھی گلاس ہی پانی ڈالیے گا اب ہم اس کو کور کر دیں گے یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے میں آپ کو ٹائم ضرور بتاؤں گی کتی دیر میں ہماری کلیجی اچھی سی گل گئی ہے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں کلیجی پکنی شروع ہو گئی ہے آنچ ہمیں میڈیم رکھنی ہے دیکھیں فرینڈز ہماری کلیجی تیار ہو گئی ہے اس کو پورے پانی ہٹ لگے ہیں کلیجی کو اچھا سا کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں کتی اچھی ہماری اس کی گریبی بھی تیار ہوئی ہے یہ تکہ کلیجی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسنائے گی اگر آپ اس کو مزید تک کرنا چاہیں تو اور گاڑا جیسے ہی دکھ رہے آپ کو اور تیز آنچ کر کے آپ اس کو بھون دیجئے گا مگر مجھے ایسے ہی چاہیے تو پھر میں اس کو آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور میں آپ کو کلیجی دکھاؤں گی کتنی اچھی سی گل گئی ہے ہماری کلیجی یہ دیکھیں فرنڈ دیکھیں آپ نے دیکھیں کتنی اچھی ہماری کلیجی گل گئی ہے تو تقریباً اس کو ہم پندرہ منٹ پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں پکائیے گا بہنہ کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے اور کلیجی کا یہ ہے کہ جس دن آپ کلیجی لائیں اپنے گھر میں اسی دن بنا لیں تو آپ کی کلیجی بہت اچھی بنے گی ادروائیس یہ سخت ہو جاتی ہے اس کو ایسے آپ فریج میں رکھ کر بناتے ہیں تو پھر یہ سخت ہو جاتی ہے جس دن لائیں اسی دن بنا لیں اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہماری کلیجی تیار ہو گئی ہے چکن یہ ہم نے بنائی ہے تککہ مسالے سے تو آپ لوگ اس کو اسی طریقے سے بنائے گا آج ہم نے تککہ کلیجی بنائی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور پرائی کیجے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ یہ دعوتوں میں بنائیں گے تو لوگوں کو سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو اس کو زیادہ گلائیے گا نہیں جتنا زیادہ اس کو گلائی جاتا ہے یہ اتنا زیادہ ہی سخت ہوتی جاتی ہے تو پندرہ منٹ اس کا میکسیم ٹائم ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں گلائیے گا چلیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میری یہ ریسی پی بنا کے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی ریسی پی کیسی بنی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسے ساتھی اجازت دیجئے اللہ حافظ